ہلو مائی یوٹیوب فیملی سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک نئے ولوگ میں یہ ولوگ میں وہیں سے سٹارٹ کر رہی ہے جو ہم نے گیم کھیلی تھی بچوں کے ساتھ اس کے بعد دوپہر کے ٹائم بچوں کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے کہا تاکی ممی نمکین چاول بناو تو دیکھئے میں کچن میں دوپہر کے وقت نمکین چاول بنا رہی ہوں دیکھئے مٹر میں نے سنپل بنائی ہے ایک دم کوئی مسالہ نہیں ڈالا ہے ایکسٹرہ صرف آلو مٹر اور کماتر دیکھئے اب چاول بن رہے ہیں تو بچوں نے کہا تھا ممی نمی کہا تھا کہ سبی کے چاول بنانا لیجئے دیکھئے اب ہم چاول بنانا رہے ہیں یہ سبی کے فیوریٹ ہیں جب ملجی بناو اور جب ملجی کھاؤ بس پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں بنانے میں دیکھئے مسالہ بلکل بھننے لگ رہا ہے ہمارا اور جو نئے بھی ہو رہے ہیں پلیز سبسکرائب کریں پلیز سپورٹ کریں گائز چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن پریس کریں چینل کو فل سپورٹ کریں اب میں کوکر کا ڈھکن لگا رہی ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں فون ہے تو میں فون رکھیا کوکر کا ڈھکن لگایا تھا میں نے دیکھئے اب میرے چاول بن چکے ہیں سکتی نکالنے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے چاول بلکل ریڈی ہے اب میں سرب کر دیتی ہوں ملتی ہوں تھوڑ دیر میں اور دیکھئے شام کو میں نے کڑی بنائی تھی کڑی پکوڑی بنائی تھی کیونکہ ان دنوں کڑی بہت اچھی لگتی ہے آلو 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 سب پریشان ہو گئے آلو سے تو ممی نے کہا کڑی بنائی جیے اور اب شام کا ٹائم ہے میں نے کڑی بنائی ہے اور میری رسوئی کا بلک فیوج ہو چکا ہے یہ صرف فون کی روشنی سے ہی میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ لینے گئے ہیں بلک پھر چینج کریں گے تب تک دیکھئے آپ کڑی بننے لگ رہی ہے اور آگے دکھاتی ہوں میں آپ کو بچے کیا کر رہے ہیں بچے بہنوں آردی کر رہے ہیں لنکہ جاری سو سدھی لائے لنکہ سو پوٹ سموندر سکھائی جات پوان ست بار نلائی لنکہ جاری سو سنگھارے سیا رامن جی کے کاج سبارے لشمن نجھے چھت پڑے سکھارے آنی سنجیون پران اوبارے پیٹھی پھانے کے بعد دیکھئے دودھ دینے کا ٹائم آ گیا تھا کیونکہ کڑی کے ساتھ کسی نے دودھ نہیں لیا تھا تو اس کے بعد دیکھئے میں دودھ لینے آئی تھی فریج میں سے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ 2 لٹر ملک ہے اور اس میں دیکھئے ہم نے ایک ہی بار بوائل کر کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور آپ حیران رہ جائیں گے اتنی موٹی ملائی میری آتی ہے تب ہی تو میں پنیر کی ڈشز زیادہ بنا دیگوں کیوں ملائی کٹی ہوتی ہے تو پنیر بھی ہم ایک زیادہ نہیں نا سات آٹھ دن میں ہم ایک بار ضرور نکال لیتے دیکھئے اب نکال لیتے ہیں ملائی دیکھئے آپ دیکھئے کتنی موٹی پرت ہے ملائی کی اور ملائی کو نکال کے میں ایک کنٹینر میں سٹور کر کے رکھتی ہوں جب میری ملائی کٹھی ہو جاتی ہے تو ہم گی نکال لیتے ہیں پنیر نکال لیتے ہیں یہ دو کلو کے دودھ کی ملائی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہے آپ کے سامنے میں دکھا دو کلو میں کم سے کم ایک مکٹوری ملائی آرام سے کٹھی ہو جاتی ہے ملائی ہماری کٹھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں آگئی تھی آج میں نے وہ گرم بیٹ شیٹ تھوڑکے سکھا دی تھی وہ میں نے رکھ دیا تھا اب میں نے پاٹم کی بیٹ شیٹ نکال لی ہے کیونکہ گرم لگتی ہیں وہ صرف گرمیاں آگئی ہیں فنکھی وغیرہ سب کے چل چکے ہیں دیکھئے میں نے بیٹ شیٹ بچھا رہی تھی وہ دونوں بلکل آ ہی گئے تھے میں نے کہا بیٹا ابھی دو منٹ بیٹ کرو بیٹ شیٹ بچھا دیتی ہوں اچھے سے بیٹ ریڈی کر دیتی ہوں پھر آپ آ کے لیٹ جانا اور ان دونوں کا پلان بن چکا ہے جانے کا یہ بھی میں آپ کو بتانا مول گئی دونوں بہت ہی خوش ہیں خوش کرنے کے بعد ان کے دادا جی نے یس کر دیا تھا کہ بیٹا آپ کل چلے گا اور میں ان کی پیکنگ کر رہی ہوں یہ میں ابھی لٹو کے کپڑے نکالنے لگ رہی ہوں یہاں پر جو اس کو پہننے ہیں جو پہن کے جائے گا وہ اللہ کر دیتی ہوں جو گھر پہ چیز کرنے سارے کپڑے میں اللہ کر رہی ہوں جو مجھے یہاں رکھ رہی ہوں دو چار دن کے لیے دونوں بھائی بہن جو آئے کریں گے یہ دن ہوتے ہیں اور یہ ڈریس دیکھئے میں نے سوچا تھا یہ پہن کے جل جائے گا میں نے یہ ڈریس نکالی تھی دیکھئے دیکھئے یہ میں نے ابھی ریڈی کرے ہیں چلا جائے گا آج دیکھئے اور اب میں ان کو دکھا رہی ہوں دونوں بچوں کو دکھا رہی ہوں دو چین ہیں بیگ میں میں ان کو یہ بتا رہی تھی کی ایک چین میں لڑھنے کپڑے ہیں اور ایک چین میں ابھی کا کے کپڑے ہیں میں ان دونوں کو یہ بتا رہی تھی اس میں لڑھنا نہیں دونوں کے کپڑے ہیں بلکل الگ الگ چین ہے اور آرام سے پناہ نکال کے پہن لینا اب میرا بیک پیک کر دیا ہے بچوں کا اور میں نے اسے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور ان کے جو کپڑے پہننے ہیں یہ دیکھئے پلان چین جو گیا ہے کیونکہ انہیں صوبے جانا تھا اور صوبے ہوتی ہے ٹھنڈ چھے بجے ہی نہیں نکلنا تھا ابی کا اپنے چاچو کے ساتھ ہی جانا تھا ان دونوں بچوں کو نوین کے ساتھ جانا تھا یہ نوین کو صوبے چھوڑ کے آتے ہیں یہ دیکھئے یہ عوی کا کا ٹاپ نکالا ہے میں نے اور ایک اس کی پینٹ ہے اور لڈو کے لئے نکالا ہے میں نے کرتا پجاما حالا کیوں منہ کر رہا تھا کہہ رہا تھا میری بیشتی ہو جائے گی کرتا پجاما پہننے پر تو ہم نے سمجھایا ہے بیٹا کرتا پجاما بلکل صحیح کمفرٹیبل رہو گیا وہاں جا کر بے شک آپ چینج کر لینا اور یہ ہینکی ہے میں عوی کا کی پاکٹ میں رکھ رہی ہوں اور لڈو گئے میں نے پاکٹ میں رکھ دیا ہے کرتے کی سب کامریڈی ہو گیا ہے دیکھئے دیکھئے مستی کھوڑ دونوں مستی کر رہے ہیں حسنا لڈو گیا شکیل تو ہمٹ بوا جے جانے کی پکٹیں خوشی ہو رہی ہے یار بوا جی کے سارے پنگو جی کے پاس بوا جی آج تو نیدی آج تو نیدی صبح جلدی اتنا ہے ہمیں مجھوٹو تمہاراہ نگ روز روز آپ نہ جار جار ماں سی تم پس جل ایک سنگل جو ملے quién دنیا کے nou اور دنیا یہ ہم نے کا مقاوٹ کچھ لائے دنیا ہے بھائی بھائی بے دنیا ہے وہ اور دنیا ہے ہے آج ہمیں آگا آگے کہ آپ باتا ہون سات پہ آگا کو کمیں میں جس کر گے بتائیے کہ ہم کتے ملے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ یار سے رہنا ہے دونوں کو ٹھیک ہے بوہ جی کو تنگنی کرنا نا دیدی جی کو تنگنی کرنا خوزیو چکر آرہے ہیں اس کو اوکی اوکی ابھی کھا کھا ہے میں کھا ہے ہی لیکن ہی لئے ہی لئے انجنت کچن دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تھنکس اللہ پھر ملتے ہیں آپ سے نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کیلئے گوڈ بائی تیک کیئر